دوستو میں ہوں آپ کے ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ لے کر آئی ہوں کاریکرم کچھ باتیں کچھ گیت تو بڑھائیے اپنے ریڈیو کی آواز لیکن رکھے گا دھیان نہ ہو پڑوسیوں اور گھر والوں کو اعتراض اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز دوستو لوگ سنسکرتی ہمارے جیون میں گھولی ہوئی ہے رجی بسی ہے فلم سنگیت میں بھی لوگ سنگیت کی دھارہ بہتی رہی ہے آج کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم میں کچھ ایسے گانے جن پر کلاکار لوگ نرتے کے سٹیپس کرتے نظر آتے ہیں کوئی ایسا سنگیت سماروہ نہیں ہوتا جس میں نرتے گیت نہ شامل ہوتے ہوں شادی بیواہ میں لوگ نرتے کی جھنکار تو دیکھتے ہی بنتی ہے تو آج کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم ان فلمیں گیتوں سے سجا رہے ہیں جس میں لوگ نرتے کی جھنکار ہے تو یاد کیجئے وہ گانے جس میں کلاکار روپہ لے پردے پر لوگ نرتے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ جس پردیش میں رہتے ہیں وہاں کا کون سا لوگ نرتے پرچلت ہے بتائیے گا یہ بھی ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر www.facebook.com.vbsmumbai تو اب شروع کر رہے ہیں سلسلہ اور آپ تیار ہیں پہلیوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں یہ امید ہے فلم ہے نیا دور شادی ویاہ سماروح میں شادی میں جب لیڈی سنگیت کا آئیوجن ہوتا ہے تو اس گیت کے بغیر وہ آئیوجن ادھورا ہی رہ جاتا ہے جو ہم سنوانے جا رہے ہیں آپ کو بوجھنا ہے ہیرو ہیروین کا نام گانا سن کر موسیقی 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 بولینے چیہاں اپنی چیہاں دیوانی یا پہوٹی پھیک اپنیاں چھلا دے نشانی بھر کے جھت پہ پھڑے پھڑے میں ہوں یہ شرم سے پانی میں ہوں یہ شرم سے پانی پھر کیا ہوا گیا پھر چھمکا گیرہ دے ہم دونوں کے اس پیار میں جھوکا گیرہ دے ہم دونوں کے اس پیار میں جھوکا گیرہ دے بجیلی کے پھار میں جھوکا میرا سایا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے پوچھا تھا آپ سے کون ہے ہیروین جو نرتے کر رہی ہیں اور ساتھ میں کون ہے ہیرو سبھی شوتوں نے صحیح جواب دیا سادھنا اور سنیل دت اگر آپ کو فلم کے ڈریکٹر یعنی نردشک کا نام پتا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ اپوات کے روپ میں لوگ گائی کا شاردہ سنہ کا نام لیا جا سکتا ہے انہوں نے فلموں میں جب بھی گایا تو اس بات کا دھیان رکھا کہ لوگیت کی زمین سے سمجھوتا نہ ہو سن 2012 میں انورا کشپ کے نردشن میں آئے فلم گینکس آف واسیبور میں انہوں نے گایا ہے تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا مکڑا پارمپرک لوگزنگیت کا ہے اور گیت لکھا ہے ورن گروبر نے یہ گیت شادی کے موقع پر گایا جاتا رہا ہے پریویش بھی لوگ گیت کا ہی ہے گیت کی سمویدنا بھی لوگ کی ہے چمت سے ڈھولک کی لکڑی کو پیٹنے پر نکر لے والی دھونی تک کو شامل کیا گیا ہے یہ مرم گیت میں رچا گیا ہے کہ میرے پریے کی یہ دردرشاکن کے نستیتیوں کے چلتے ہیں اور پھر آگے ہے بھاو کوئیلا کے بکلے ہمار پیا اس طرح کے لوگ گیت بہت سارے شادہ سنہانیں گائے ہیں اور ہم آپ کے ہیں کون سل میں بھی ایک گانہ گایا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ویوت بھارتی سے اکثر پرساریت کیا جاتا ہے ایسے گانے جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو وہ آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں ویوت بھارتی کے فیس بک پیج پر جا کر اور ہم آپ کی ٹپنی آپ تک پہنچاتے چلیں گے فیلحال اگلے گانے کی باری ہے اور اگلے سوال کی باری ہے بہت ہی آسان سوال ہے آپ کو بوجھنا ہے فلم کا نام اور ساتھ میں ہیرو ہیروین کا نام بھی موسیقی 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 اوہ رتا رتا لالا 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 بلچن بیا بلچن اپیوں کا ادھیرا رینا نہیں اپنی پر اپنا ہوگا بلچن بیا بلچن اپیوں کا ادھیرا رینا نہیں اپنی پر اپنا ہوگا بلچن بیا بلچن بیا بلچن بیا بلچن اپیوں کا ادھیرا دو سوال آپ سے پوچھے تھے فلم کا نام پوچھا تھا اور ہیرو ہیروین کا نام پوچھا تھا سبھی شوتاؤں کی اور سے صحیح جواب آیا ہے غلط جواب ایک بھی نہیں ہے بہاروں کے سپنے فلم تھی اور آشا پارک اور راجش کھنہ ہیرو ہیروین ہوتے ہیں ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ ہمارا دیش اور ہمارا ویبھن راج سنسکرتیوں اور کلاؤں سے سمرد ہے ہر راج کی اپنی اپنی کلاؤں کی الگ پہچان ہوتی ہے کہیں کہ لوگ نرتی پرسید ہیں تو کہیں کہ ذائقے دار بھوجن کے لیے دکشن میں بھرت ناٹیم تو مہاراشتر میں لاؤنی گجرات راجستان الگ الگ بیش بھوشا اور کٹ پتلی نرتی کے لیے پرسید ہے بڑا اچھا آپ نے یاد دلائے کٹ پتلی نرتی جو کیا جاتا ہے تو یہ اکثر سکول کالیج میں بھی سب ہی کرتے ہیں کسی سما روحوں میں فنکشن میں تو آپ اپنی یادیں تازہ کیجئے اور ساجہ کیجئے کیا سکول کے منج پر یا کالیج کے منج پر آپ نے کٹ پتلی نرتی کیا ہے ویسے اس کاریکر میں بھی ہم شامل کریں گے اس نرتی کو لیکن فی الحال آپ بتائیے اور ہم بتا رہے ہیں کہ آگے آپ نے کیا لکھا ہے اگلے شوتہ نے ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ فلموں میں مانگ کے انسار نردی شک کی سوج بوجھ پر لوگ نرتے لوگ گیت ڈال کر اسے منورنجک بناتے رہے ہیں اس اور اگر بھوجپوری فلموں پر نظر ڈالی جائے تو لگ بھگ سبھی فلموں میں نوٹنگ کی ضرور دکھایا جاتا ہے اس لوگ نرتے میں نرتکیاں لوگ گیتوں پر ناچتے نظر آتے ہیں اس سمیں کہرواہ پوروی کجری کوئی تال ہو سکتا ہے جتنا اچھا سنگیت میلوڈی اتنا ہی اچھا لگتا ہے چلیے اب اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں آپ کو بوجھنا ہے کہ پردے پر دلیب کمار نرتے کر رہے ہیں آپ کو بتانا ہے کس کے لیے گا رہے ہیں یہ گانا فلم ہے گنگا جمنا اور ساتھ میں سنگیت کار کا نام بھی بوجھئے نین لڑ جائیں ہیں نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری سریم کا چھٹی ہے پٹا کا تو دھمک ہوئی بے کری نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری روپ کو منواما بسیں باتوں برا کا ہوئی ہے روپ کو منواما بسیں باتوں برا کا ہوئی ہے کوہ سے پریت لگائی باتوں برا کا ہوئی ہے پریم کی نگری ما کچھ ہمرا بھی حق ہوئی بے کری پریم کی نگری ما کچھ ہمرا بھی حق ہوئی بے کری نین لڑ جائیں ہیں نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری سریم کا چھٹی ہے پٹا کا تو دھمک ہوئی بے کری نین لڑ جائیں ہیں تو منواما کسک ہوئی بے کری موسیقی 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 گنگا جمنا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے ابینیترا کا نام تو بتایا تھا ابینیتری کا نام آپ سے پوچھا تھا بیجی انتی مالا سبھے شوتوں نے صحیح بتایا اور سنگیتکار کا نام بوجھنا تھا وہ بھی صحیح بوجھا ہے ہمارے شوتوں نے سنگیتکار تھے ناوشاد ایک شوتا کی ٹپنی ہے لکھا ہے اتسو کے آگوش میں ٹھہر کر لوگ کلہ کے ببینر non-roo کی جھلک میں ہمیں لوگ سنسکرطی میں دیکھنے کو ملتی ہے لوگ رنگ کے آنگر میں جب ماندل کے سر گمکنے لگتے ہیں تب تھرکتے پیر کے لے تال پر ناچتی دے ہیں اللہ اس کے سندر روپک رچتی پرتیت ہوتی ہے جن جاتی ہے اور لوگ نرطی کے اس سوہنے منظر کو نہارنے بے شک اب وہ بھیڑ نہیں جڑتی مگر لوگ نرطی دنیا کے انترنگ انترنگ میں اتریں تو لالتی اور ساندر بودھ کی ایک انوکھی دیویسی دنیا کے دوار کھلتے جاتے ہیں بھارت کا کوئی بھی گاؤں یا شہر ایسا نہیں جو دے میں امڑتے لوگ نرطی کے اللہ سے ونچت ہو بس درکار ہے تو ایک پریم بھری منوہار کی بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے جب بھی لوگ شیلی کے گیت بچتے ہیں لوگ نرطی والے گیت ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو بس پھرکنے لگتے ہیں تو اب اس گانے سے پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا پوچھا تھا کٹ پتلی نرطی کے بارے میں کیا کبھی آپ کو موقع ملا کٹ پتلی ڈانس کرنے کا خاص طور سے سکول یا کالج کے منچ پر یا کہیں اور تو اس کا ذکر آپ کر سکتے ہیں اب ایک ایسا ہی گانا سنوا رہے ہیں فلم چوری چوری سے آپ کو بوجھنا ہے کون ہے روپہ لے پردے پر جو یہ نرطی کر رہے ہیں بوجھئے اور بتائیے ویبت بھارتے کے فیس بک پیج پر جا کر دل کی دل سے لگن کی یہ بات ہے پیار کی راہ دسم کی یہ بات ہے مجھ سے نہ پوچھو کہ مجھ سے نہ پوچھو میرے کون ہو مجھ سے نہ پوچھو میں تو شور Wirkove��요 میں تو شور Wirkove vykž کرنی تُمھارے سب کو بتاؤںگی کرنی تمہارے سب کو بتاؤں گی ہر جو چاہو چلے جاؤں میرے در سے چھڑو یہ آنا جانا دل کے دگر سے یہ تو بتاؤں کہ تم میرے کار ہو اوہ میں نے کیا برا کیا ہے دل دے کر ہی دل لے لیا ہے دل دے کر ہی دل لے لیا ہے کس بڑے گیانی جھانی کو بھلاو ابھی ابھی یہاں فیصلہ کراؤ مجھے نہ پوچھو کہ تم میرے کون ہو مجھے نہ ہمارا اب کون مانے کہنا ہمارا اب کون مانے جہاں میں جاتی ہوں اہی چلے آتے تل دل میرے دل میں سمتے یہ تو بتاؤں کہ تم میرے کار ہو مجھ سے نہ پوچھو کہ تم میرے کار ہو چوری چوری فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون ہے ابھی نیتہ اور کون ہے ابھی نیتری جو کٹ پتلے نرتے کر رہے ہیں اور آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا کبھی آپ کو ایسا موقع ملا ہے پرستت کرنے کا اس طرح کا نرتے تو ہمارے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں میں نے سکول گیدرنگ میں سب لیڈیز ٹیچر نے مل کے اس طرح کا نرتے پرستت کیا ہے اور اکثر ٹیچرز بچوں سے بھی اس طرح کی پرستتی کر باتی ہیں بتا دیں آپ کو راج کپور اور نرگس ہوتے ہیں روپہلے پردے پر سبھی شروطہوں نے بہت جلد جواب دیا اور لمبی تعداد میں جواب آیا شروطہوں کی اور سے اس سوال کا ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ مہاراشتر میں لاؤنی پرسیدھے پرانے بلیک اینڈ بائٹ سینیما میں لاؤنی زیادہ تر دکھایا جاتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے لاؤنی ایک شروطہ کی ٹپڑی ہے لکھا ہے کہ بھارت سانسکرتک ویویدھتا کا دیش ہے اور اسے بھارت کے پارمپریک نردت روپوں میں سپشت روپ سے دکھا جا سکتا ہے اور کئی بولی ووڈ فلموں میں ان نردت روپوں کو خوبصورتی سے درشایا گیا ہے مہاراشتر کا لاؤنی اڑیسا کا اوڈی سی کشمیر کا راؤف پنجاب کا بھانگڑا اتر پردیش کا کتھک تمیلانڈو کا بھرتناٹم راجستان کا گھومر اور کالویلیا اور گجرات کا گربہ تو فلمی گیتوں میں بہت خوبصورت انداز سے فلم آیا گیا ہے اور جب جب گربہ تو یہاں مہاراشتر میں تو خوب ہوتا ہے جب نوراتری کا سمیہ آتا ہے تو باقاعدہ نو دن گربہ کھیلا جاتا ہے چلیے اب آگے بڑھا جائیں لوگ شیلی میں رچہ بسا ایک گانا آپ کو سنوا رہے ہیں آپ کو بوجھنا ہے کون ہے ابھی نیتری جو اپنے لوگ نرتے کا جلوہ دکھا رہے ہیں پردے پر اور ہیرو کا نام بھی آپ کو بتانا ہے فلم ہے مدھومتی ایک سوال اور فلم کے نردیشک کا نام بھی آپ ہی کو بتانا ہے موسیقا مانتر پھروں کومل کائی آؤ چھوڑ کے دھارے چھو جاری 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 اور پھچھا گیا ناگیا پاپی بچھوہا کیسی آگ لگا گیا پاپی بچھوہا اور پھچھا گیا پاپی بچھوہا کیسی آگ لگا گیا پاپی بچھوہا کیسی آگ لگا گیا پاپی بچھوہا کیسی آگ لگا گیا پاپی بچھوہا موسیقی 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 دیارے دیارے چڑھ دیارے پاپی بچھووا ہر مر گئی کوئی اتارو بچھووا دیارے دیارے چڑھ دیارے پاپی بچھووا ہر مر گئی کوئی اتارو بچھووا ہر مر گئی کوئی اتارو بچھووا اگر یہ سٹپس آپ پردے پر دیکھیں تو بلکل عدبھت نظارہ ہوتا ہے عدبھت لگتا ہے یہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں مدومتی فلم کا یہ گانا تھا اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون ہے ہیروینو کون ہے ہیرو ویجی انتی مالا اور دلیب کمار نردیشک کا نام بھی پوچھا تھا سبھی شروطوں نے اس کا بھی جباب سہی دیا بیمل روئے اور ایک سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا وہ تھا فلم میرا سایہ کے نردیشک کا نام اس کا بھی جباب شروطوں کی اور سے سہی آیا ہے راج خوصلہ اور ایک شروطہ کی ٹپڑی ہے لکھا ہے کہ ہمارے بیہار سانسکرٹک بیراست کے انسار لوگ سنگیت کا بڑا ہی مہتو ہے چاہے کوئی بھی شادی بیعہ ہو یا کوئی بھی پرو تیوہار ہو کہا گیا ہے کہ مہلائے سویم یا مہلاؤں کے سموہوں میں ایک ساتھ بھوجپوری میں اور یہاں کی مگہی بھاشا میں لوگ پرمپرہ کے انسار گاتی ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کا مہان پرو چھٹ پوجا میں گائی کا شادہ سنہ کے چھٹ پرو کے گیتوں کو ان کے سور میں سور ملا کر سموہوں میں چھٹ پرساد ٹھکوا بناتے سمیں گاتی ہیں ٹھیک اسی طرح ہندی فلموں میں بھی چلت مسافر مہولیارے پنجرے والی مونیا اور بھی کئی گیتوں کو ہمارے پار شگائک اور گائیکوں نے گایا ہے بلکل صحیح فرمایا ہے چھٹ پوجا کے دوران یا پھر شادی ویواہ میں تو ہے ہی اور گاؤں میں تو کھیتوں کی روپائی اور بوائی کے سمیں بھی کٹائی کے سمیں بھی لوگ گیت گائے جاتے ہیں اور باقاعدہ مہلائیں جب کام سے تھک جاتی ہیں تو اپس میں ایک دوسرے کو نرط کرنے کے لئے پریریت کرتی ہیں ایک شوتہ کی ٹپنی ہے لکھا ہے مہاراشتر میں لاؤنی تو ضرور ہے پر مہاراشتر کے لیجم پر ہوڑے بلے نرط بھی خوب آکرشک لوبھاؤنے ہوتے ہیں جو مہاراشتر کی سنسکرطی کو پیش کرتے ہیں ایک شوتہ نے لکھا ہے کہ ہمارے راجستان کا گھومر اور کالبیلیا نرط وشپرسد ہیں جب پارمپریک آبوشن اور پوشاک پہن کر یہ ڈانس کیا جاتا ہے تب اس کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ شوتہوں کی ٹپنیاں بھی دیکھتے بن رہے ہیں اپنے اپنے پرانت سے بتا رہے ہیں اپنے اپنے پرانت کے بارے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے جانکاری بھی ہمارے شوتہوں کو مل رہے ہیں اب دیکھیں یہ کہاں کس پرانت کی اور لے چل رہا ہے یہ لوگ سنگیت تیسری قسم فلم کا گانا ہے بوچھ رہا ہے آپ کو روپیلے پردے پر کون ہیروین نرد کر رہی ہیں چاہے تو ہیرو کا نام بھی بتا سکتے ہیں موسیقی موسیقی ہم نے مگائی سر میدانی لے آیا ظالم بہ نارس کا دھردہ ہم نے مگائی سر میدانی لے آیا ظالم بہ نارس کا دھردہ اپنی دنیا میں کھایا رہے گو ہم نے دنیا پوچھے بے دھردہ پان کھائے سیاہ ہماروں ساملے سورتیاں پھوٹھ لال لال ہائے ہائے ململ کا پھوڑتا ململ کے پھوڑتے پہ چھیک لال لہ ہائے پان کھائے سیاہ ہماروں موسیقی چھکے سے آئی ہے رتمت والی بھگیا ہنگن پائل خن خن چھکے سے آئی ہے رتمت والی آآآآآآآآآآآؑ کھل گئے تلیاں دنیا جانی لیکن جانے بھگیاں کھ آنی بھگیاں کھ آنی پان کھائے سیاہ مارو ساولی سورتیاں خوٹ لال لال ہر ہر ململ کا پرتا ململ کے پرتے پہ شید لال لال پان کھائے سیاہ مارو کھاکی گی نوری شام سے ہونگی سو جائے وہ دیاو باتی سے پہلے کھاکی گی نوری شام سے ہونگی سو جائے وہ دیاو باتی سے پہلے آہ 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 چوری کہ در سے دل مورا دہلے دل مورا دہلے کھائے سیاہ مارو ساملی سورتیاں خوٹ لال لال ہے ململ کا پرتا تیسری قسم فلم کا یہ گانا تھا اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا رو پہلے پردے پر کون ہیروین رتے کر رہی ہیں اور ہیرو کا نام بھی بتائیے سبھی شروطوں نے صحیح پہچانا وحیدہ رحمان اور راج کپور ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ پیتل کی موری گاگری اس گانے پر بچپن میں لوگ گیت پر ڈانس کیا تھا میں نے یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے جب گگری لے کے سب لڑکیاں نرتے کر رہی تھیں آپ سبھی اپنے اپنے انبھو اور اپنی عادیں ساجہ کر سکتے ہیں ویوید بھارتی کے فیس بک پیچ پر لیکن ساتھ میں ہماری سوالوں کے جواب آپ کو دیتے چلنے ہیں ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ گجرات میلوں اور تیوہاروں کا دیش ہے جنہیں بہت اتصا اور خوشے کے ساتھ منائے جاتا ہے اس راجے میں کوئی بھی اتصا پارم پر ایک نرتے اور سنگیت پردرشن کے بنا پورا نہیں ہوتا ویسے تو یہاں کئی طرح کے نرتے پرچلی تھے لیکن ڈانڈیا راس اور گرو راس سب سے پرسدھ ہیں یہ نرتے روپ کیول گجرات میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں پرسدھ ہیں اور ان نرتے روپوں کا اتحاس بھگوان کرشنی کے گورو شالی یگ سے جڑا ہے ایک شروتر نے لکھا ہے کہ پچھتر چھہتر کے سمیں کٹ پتلی کے ہر اتصا میں دکھایا جاتا رہا کٹ پتلی کا ڈانس گڑنش اتصا کے سمیں میں اور میرے دوست ہم دونوں نے چوری چوری فلم کے گیت پر سٹیج پروگرام دیا تھا جہاں میں جاتی ہوں اور دونوں ہاتھوں میں سفید گلپز پہن کر بہت ہی اچھا پروگرام دیا تھا چلیے اچھا لگ رہا ہے جان کر کہ آپ سب ہی اپنے لوگ شالی کے گانوں سے لوگ شالی کے نرتے سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں چلیے اب بتائیے ہمیں سنگیت کار کا نام گانا سن کر اور ساتھ میں ہیرو کا نام بھی بوجھئے فلم ہے میرا گاہ میرا دیش موسیقی 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 اپنی برین کہانیاں موسیقی میں ہوں جس کی دیوانی ہے پہلی نیشانی میں ہوں جس کی دیوانی ہے غد جیسے تو پانی ہے ایسی اس کی جوانی ہے غد جیسے تو پانی ہے ایسی اس کی جوانی ہے مستانی اس کے آگے اپنی برین کہانیاں اپنی برین کہانیاں اپنی برین کہانیاں موسیقی 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 آنکھوں کو نیچے دیکھو ساسوں کو پیچھے وہاں پیپل کے نیچے یہ میلے میں سب سے پیچھے وہاں پیپل کے نیچے یہ میلے میں سب سے پیچھے کھڑا ہے نیند اڑائے چین چرائے یہ کرے بھی مانیاں ہائے شرموں کس کس کو بتاؤں ایسے کیسے میں سناؤں سب کو اپنی تین کہانیاں مالماں کی جالماں کی تین نشانیاں ہائے شرموں کس کس کو بتاؤں ایسے کیسے میں سناؤں سب کو اپنی تین کہانیاں اپنی تین کہانیاں میرا گاؤں میرا دیش فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا ہیرو کا نام دھرمیندر اور ونودکرنا لکشمی شایہ پر فلم آیا گیا یہ گانا اور ہیروین ہوتی ہے آشاپارے خمارے بہت سارے شتوں نے یہ جانا ہے جانکاری بھی دی ہے اور سنگیدکار کا نام ہم نے آپ سے پوچھا تھا لکشمی کانت پیاریلا یہ بھی آپ نے بتایا ہے سہی ایک شتہ نے لکھا ہے کہ ہمارے بیہار میں شادی کے سمیں ڈومکچ کی پرنالی ہے جس کے تحت عورتیں جب بارات چلی جاتی ہیں تو سارے لوگ چلی جاتے ہیں جب باراتی تو رات بھر رد جگہ ہوتا ہے ڈانس اور گانا گاتی ہیں عورتیں اس سے سامان سا مرورنجن ہوتا ہے اور لوگ ترہ ترہ کی مانگ بھی کرتی ہیں جس میں اور مرورنجن ہوتا ہے مرد کی کہانی ہوتی ہے بچے کی کہانی ہوتی ہے اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے اسے اتر پردیش کی اور محلول کہا جاتا ہے مارات ودا ہونے کے بعد یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس طرح کا دریش کئی فلموں میں بھی آیا ہے اور ایک شتہ نے لکھا ہے کہ جن سامانے جب اپنے بھاؤں کو کسی بھی گیت یا قویتہ کے مادہم سے لیاتمک ڈھنگ سے مادھورے کے ساتھ پرستت کرتا ہے تو وہ گیت لوگ گیت کہلاتا ہے لوگ گیت ہماری سنسکریتی کے سنبھاہک ہوتے ہیں ان گیتوں کے مادہم سے ویرتا، اومنگ، ہرش، مدھور، شانت وغیرہ سب کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اتر پردیش کے بارہ ماسہ اور کجری، راجستان کا کاجلیا اور گور بند بیہار کے بھوچپوری، میتھلی وغیرہ وغیرہ گیتوں کا شیلی کا ذکرین ہونے کیا ہے فلم ہیلو فر پردے پر سنگیت کے کاریکرم میں ہیروین نرطے کر رہی ہیں تو کون ہے یہ ہیروین یہ ہے آپ کو بتانا سنیے اور بتائیے سوئی سہری باب دل لہری باب ہارے سگو بان گیا گھنگرو میں چھم چھم دکھ دی پیرا سوئی سہری باب دل لہری باب ہارے سگو بان گیا گھنگرو میں چھم چھم دکھ دی پیرا میں تکل ہل ہل پھر بھی منگل پھر میرے رپا میں دی کرا سہری باب دل لہری باب ہارے سگو بان گیا گھنگرو میں چھم چھم دکھ دی پیرا موسیقی فن بھکوی میں کم جانے لگی نت بھکس میں شر مانے لگی فن بھکوی میں کم جانے لگی نت بھکس میں شر مانے لگی دھڑ کنس میں گھبرانے لگی دھڑ پنس میں قطرانے لگی مان چھائی لیچ پول ایسے جس میں یادو لہوے میرے رپا میں کی کرا میں چھم چھم دکھ دی پیرا سہری باب دل لہری باب ہارے تک بان گیا گھنگرو میں چھم چھم دکھ دی پیرا موسیقی 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 سبھی شروطوں کے اور سے صحیح جواب آیا ہے ایک شروطہ نے جانکاری بھی دیئے پنجابی گدہ پہ ناشتی ہیں مومتاز بلکل صحیح آپ نے بتایا ہے ایک شروطہ کی ٹپڑی ہے انیکتہ میں ایکتہ کو سنجوئے ہوئے بھارت اس گلدستی کی طرح ہے جس میں بھن بھن رنگوں کے پھولوں اور پتیوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کی شبہ دوگنیت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دیش کی سیما کے بیوین راجیوں اور کشیتروں کی اپنی الگ الگ بھاشا اور سنسکرٹی ہے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ بولی ووڈ سینیما نے ہمیشہ لوک نرطے کو بڑھاوا دیا بھارت کے سبھی پردیشوں کے لوک نرطےوں میں فلموں میں سب سے زیادہ پنجاب کے لوک نرطے شامل کیے گئے ہیں چاہے وہ فلم نیا دور ہو کشمیر کی کلی ہمالے کی گود میں ہی راجہ وغیرہ کئی فلموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور اب ذرا ہمیں بتائیے ایک کٹ پتلی نرطے والا گانا ہے تو آپ کو بوجھنا ہے ادھاکارہ کا نام پردے پر کون ہے جو نرطے کر رہی ہیں اور اس گانے کو سنتے ہوئے آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کبھی ایسا پرپورمس دیا ہے تو بتائیے موسیقی 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 جہاں جتھر ساجن لے جائے جنگ چلوں میں کھایا تھی وہ ہے میرے جانو گھر میں جانو گھر کی مایا تھی جانو بوجھ کر پھیڑ کے مجھ سے پوچھے یہ سنسار موسیقی 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 اپنی پیاں کے لیے پیاں نہ ہوتے میں نہ ہوتی جیوان راگ سناتا کار پیار تھرت تھا کس کی جھن پر دل کا زاد بجاتا کار دور دور جس چمل سے گزرے گاتی جائے بہار پونری کٹ پچلی دوری کون سنگ باندی کٹ بچنا سناتے کس کے لیے باوری کٹ پچلی دوری پیا سنگ باندی میں نہ چھلیم اپنی پیاں کے لیے موسیقی 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 کٹ پتلی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون ہے ایروین جو نرتے کر رہی ہیں وی جی انتی مالا سبھی شروطان نے اس کا بھی جواب سہی دیا ہے اب ایک ایسا گانا ہے جس میں ہولی رنگ میں پورا گاؤں ڈوبا ہوا ہے تو آپ کو بوجھنا ہے کون ہے ابھی نیتا اور ابھی نیتری پورا گاؤں مل کے نرتے کر رہے ہیں ہیرو ہیروین کا نام بتائیے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ فلم میں ان ہیرو ہیروین کا نام کیا ہوتا ہے مطلب کردار کا نام کیا ہوتا ہے دو سوال فلم ہے ندیہ کے پار مطلب کردار کا نام کیا ہوتا ہے 450 جس میں ڈوبی 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 جوگی جی نیند لائے جوگی جی پریمہ پراغ لگا ہم کو کوئی اس کی دعا جدی ہے تو کہو میری میں یہ بیماری جوگی جی ماں جوگی جی لگے ہیں دنیا خاری جوگی جی ماں جوگی جی سارے گاؤں کی گوڑیاں رنگ گئیں ہم پیٹھار پر جس کے رنگ ہم رنگیں چھپ گئی وہ گلنار چھپ گئی وہ گلنار جوگی جی سونا ہے سنسار بینہ اس رنگ لگائے جوگی جی واپ جوگی جی یہ بھاگھو لکھ ما جائے جوگی جی واپ جوگی جی جوگی جی کوئی دھونڈے مونگا کوئی دھونڈے موتیاں ہم دھونڈے اپنی جو گنیاں کو جوگی جی دھونڈ پلا دو جوگی جی واپا جوگی جی ملا دو ہمیں ملا دو جوگی جی واپا جوگی جی ندیہ کی پار فلم کا یہ گانا تھا اور یہی تھا آخری گانا ہم نے پوچھا تھا کون ہے ہیرو اور کون ہے ہیروین ساتھنا سنگھ اور سچن ان کے کردار کا نام بھی پوچھا تھا گنجا اور چندن بلکل صحیح جواب آیا سبھی شتوں کی اور سے اور لمبی تعداد میں جواب آیا آج کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم کو ہم نے سجایا تھا فلمی نرط گیتوں سے آج کے کارکرم کا سفر بس اتنا ہی کارکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ